یہ دعا ہے کل والی بعا ہے اور بعا کے لالچی بہت بیٹھے ہیں اگر دعا کے لالچی ہوتے تو کل والے کو نہیں کل نہیں آج والی رات کو ترجیح دیتے ہیں یہ سروں پر ٹوپیا لگانے والے آلہ حضرت کی جماعت کے یہ وہ فوجی ہے سبحان اللہ کی مدر سے فارغ ہو جائیں تو فائزی اور برائلی سے لے جائیں تو فوجی تو سمجھو اسلام کو غیرت کو موردانہ بنا ہو ورنہ چھوڑیاں تیز کر کے رکھ دی گئی ہیں گلہ کھاٹنے کے لیے حق ہے ڈر صاحب اس خون کو ٹھنڈا مت کرو اس کو حرارت اگر دینی ہے تو سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھو حضرت ابو بکر کی صداقت کو سامنے رکھو حضرت عمر قادر سامنے رکھو حضرت عثمان کی سخاوت سامنے رکھو اور حضرت مولا علی کی سجاد زندہ بات تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے خون میں بلڑ میں حرارت کیسے آئے گا ہے نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب کھیت میں فصل تیار ہوتی ہے اور جے بوئے کر چلاوا نائی تاکا تے کا گائے ہو سانڈ سپارے دیتے ہیں ہے کی نائی؟ کیوں جے محنت کیا تے دھان پائے گا نائی تے کٹ کریوں نائی پاوا تو اسلام کو سمجھنا ہے تو اور اور کسی کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں اس دربار سے لو لگا لو جس دربار کے خادم سید الملائک حضرت جبرین ہے جب مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا تب آپ نے ٹائم نہیں دیا سید صاحب قبلہ وہ آلِ رسول ہیں ان کے بعد میں بولو یہ توہین ہے میں خادم ہوں وہ آقاں ہیں میں بھکاری ہوں وہ داتا ہیں ہمیں پہلے بنوانا چاہیے تھا چونکہ وہ اصلِ جلساتے ہیں لیکن جب ترتیب اولٹ جاتی ہے تو دماغ جب کمیٹی کا دماغ نہیں کام کرتا ہے تو ترتیب میں اولٹ پھیر پیدا ہو جاتی ہے ہو جاتی ایک نہیں رائٹ رانگ ہو جاتا ہے رانگ رائٹ ہو جاتا ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے دیکھئے حق بات سننے کے لئے جگر ہونا چاہیے حق بات سننے کے لئے جگر ہونا چاہیے اور جو مسلمان حق بات نہ سن سکے وہ مسلمان تو ہے لیکن کچھا ہے کچھا جس طرح مارکٹ میں کچھے عام کی قیمت نہیں ہوتی پکے کے سامنے تو پکا عقیدہ پیدا کرو پکا مسلمان بنو تاکہ اللہ تبارک تعالی روز قیامت یہ کہہ دے یہ پکے مسلمان ہے یہ پکے مسلمان حدیث پاک کے اندر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے پکا اس لئے کہا تاکہ سمجھو حدیث کے تناظر میں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ اللَّةَ إِلَّا الْمُتَّقُون سبحان اللہ جنت میں وہی جائے گا جو متقی ہوگا پرہِزگار ہوگا پکا مسلمان ہوگا نبی کا چائنے والا ہوگا خوصِ عاظم کا چائنے والا ہوگا خلفاءِ راجدین کا ماننے والا ہوگا ماشاءاللہ حق ہے ان لوگ کے لئے وہ جنت ان لوگوں کے لئے ہے جو پٹری نبی نے بچھائی ہے ہدایت کی جو طریقہ نبی نے دیا ہے اس طریقے پر رہو گے تب جنت کی ہوا بھی لگے گی اور روم بھی آپ کے لئے سیلیکٹ کر دیا جائے تو طریقہ تو لاؤ کم سے کم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ ہاتھ اٹھاؤ پہلے رسیابو تو نا اٹھاؤ ہمیں یقین ہو جاتا کی یہ بتاؤ اچھا محجد ماہ اگر کوئی ڈھول بجوتے چلا جائے تو برا ہے کہ اچھا کہہ برا ہے کیوں برا ہے بھائی جب آپ کو سنگیت سے اتنی محبت ہے اور وہی سنگیت اگر مسجد میں شروع کر دی جائے تو برا کیا ہے وہ نماز کی جگہ ہے تو جب وہاں وہ نماز کی جگہ ہے جائے عبادت ہے جب وہاں بری ہے تو یہاں بھی بری ہے وہ اس لیے کہ اس کو انہی نے آباد کیا واہ واہ نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو ڈھا کر جواب دیں میرے بھائی نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مولانا ڈاکٹر خرشی دمدم صاحب قبلہ عرصِ مقدس زندہ باد واہ 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 اس مسجد کو انہی اولیاء نے آباد کیا ہے ہم تو ان کی نقل کر رہے ہیں اصل تو یہ کر کے چلے واہ حق ہے واہ 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 جی ماشاءاللہ بولو بولو ہے نا اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے قرآن میں توجہ کرو میں نے خطبہِ مصنع کے بعد جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے رب کریم فرماتا ہے اپنے بندوں کے تعلق سے ذرا غور فرمائیں میں مکمل آپ کی توجہ چاہتا ہوں تقریر سن کے جاؤ جو کچھ مجھے حاصل ہے میں اپنے بھائیوں کے زمبیل میں رکھ دینا چاہتا ہوں اگر اچھی بات لگے تو اسے اپنا لو بھوری لگے تو دیوار پہ مار دو نو پراملا ہے کی نہیں اچھی بات کچھ نہ کچھ تو اچھی بات آج ہوئی ہے ہوگی کی نہیں جس تو آپ نے نوٹس لیا تو اب نوٹس لو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے توجہ کرو ایک بہت پوائنٹڈ بات آپ کے سامنے that is very useful to you and this is very useful for the muslim communities یہ ایسا جملہ ہے نفع بقت جو سارے muslim برادری کے لئے ہے توجہ کرو یہ وہ کتاب ہے کتابیں دنیا میں تو بہت لکھی گئی جب سے سورج نکل لہا ہے تب سے کتابوں کے لکھنے پڑھنے کا کام چالو ہے تو کتابوں کی حیثیت بتا دینا چاہتا ہوں ایک دنیا دار کی کتاب ہے ایک پروردگار کی کتاب ہے دونوں کتابوں میں فرق ہے there is a major difference ایک بہت بڑا فرق ہے دونوں کتابوں میں دنیا دار جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کو لانچ کرنے سے پہلے پروف ریڈنگ کے لئے اس کے اسپرٹ کے پاس لے جاتا ہے کہ ذرا چانچ لیجئے کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے ذرا دیکھ لیجئے اے راب میں غلطی تو نہیں ہے ذرا دیکھ لیجئے اس کے آگے پیچھے کہیں کوئی خطا تو واقع نہیں ہے ذرا دیکھ لیے جب ایکسپرٹ اس کو پروف ریڈنگ دے دیتا ہے کہ جاؤ اسے لانچ کرو منظر عام پر لاؤ اور مقاتب میں دے دو کہ اب بیچی جائے ہم نے جھاج کر لیا ہے ہم نے اپنے اس کی پروف ریڈنگ کر دی ہے تو یہ دنیا والے جب کتاب لکھتے ہیں تو پروف ریڈنگ کے لیے کسی نہ کسی ایکسپرٹ کے پاس لے جاتے ہیں چونکہ اسے اتنی اتھارٹی حاصل ہے اتنا علم ہے کہ وہی بتا سکتا ہے لنگویج میں کمی ہے زبان میں کمی ہے بھاسے میں کمی ہے یہ ساری چیزوں کو درست کرنے کے لیے ایکسپرٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے لیکن اللہ کی کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے جب اس کو نازل کیا اللہ نے نازل کیا تو اس کو کسی ایسپرٹ کے پاس نہیں بھیجا چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے فرمایا ذلك الکتاب لا ریب فیر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے کیا کہا وہ کتاب there is no fault there is no mistake کوئی غلطی نہیں کوئی خطا نہیں کوئی فالٹ نہیں ایسی کتاب اللہ نے کسی ایسے ویسے پر نہیں سید الانبیاء پر نازل واہ 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 کیا بات ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کس پر نازل فرمائی سید الانبیاء یعنی انبیاء کے سردار پر انبیاء کے سردار پر پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ بین المسلمی میں پیش کرنا چاہتا ہوں سید الانبیاء پر اس کتاب کا نزول فرمایا اور جس کے ذمہ یہ کام رکھا وہ سید الملائکہ واہ 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 آئے 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 ماشاءاللہ زمین پہ سید الانبیاء ہے خادم کی حیثیت سے کتاب کو لانے والا سید الملائکہ ہے پتا چلا زمین وانے کی بارگاہ سب سے ہوچے واہ واہ حق ہے اور خادم خادم ہوتا ہے سید الانبیاء واہ 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 ادب کے ساتھ سیدنا جبریل آتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ نیت بان کے ادب سے رسپیکٹبل پوزیشن میں ہو کے ارز کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور حد تو تب ہو گئی کہ جبریل کے موہ سے نکلا السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ نے بھی یہی کہا اور حد تو تب ہو گئی جب السلام علیکہ یا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ صحابہ نے کہا فدا کا عبی و امیہ آہا واہ 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 ماشاءاللہ اتنا ہی نہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماباب قربان ہو جائے ماشاءاللہ کمال کی محبت ہے فرماتے ہیں فدا کا عبی و امیہ رسول اللہ آپ پر میرے ماباب قربان ہو جائے اس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے ماشاءاللہ جس نبی پر اس نبی پر جس نے اپنی امت کے لئے فرمایا اپنی امت کے لئے فرمایا انا کفیل و عالی امتی میں قیامت میں اپنی امت کی ذمہ داری لیتا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ تو کیا اس کے کھینچے ہوئے لکیر پر ہم نہیں چل سکتے کیوں نہیں چل سکتے لکیر کھینچے اللہ کے رسول نے اللہ نے فرما یہ سراتیں مستقیب ہیں جس پر میرا نبی چلے وہ سراتیں مستقیب ہیں جس پر صدیق چلے وہ سراتیں مستقیب ہیں جس پر حضرت عمر چلے وہ سراتیں مستقیب ہیں جس پر ساری امت چلے وہ سراتیں مستقیب ہیں پہچان کرائی نبی نے اور نازل فرمایا اللہ نے جس کا تعرف انٹروڈیکشن کرایا رسول اللہ نے کہ یہ طریقہ جو ہے یہی صرحت مستقیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ کون سا راستہ سیدھا راستہ اب آئیے اب آئیے اصل موضوع کے طرف رب نے کیا فرمایا توجہ زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ زیادہ بولے والا کربے نہیں کی ہوئے بھائی تمہیں کہا ہے دن بھر تمہیں سوک ہے سنجا کا بوا کے لگے آئی جائے چھے ہم کہیں یہی کہا بھائی نا چونکہ جب اسلام میں عورتوں کی اسٹیٹس جب ہے ہی نہیں تو کیا بھولے اچھا سرم نہیں لگتے تم لوگ کا دوسرے ایک بہو بٹیا بلائے کہ لاؤ تھو ایسے ہوئے بیٹھا تھے تو کہا دیکھا تو ہم نے نہیں سمجھو توہرے آنکھم کہا ہوئے کہا ہے تم مسلمان ہو کی بھنگی ہوتے جا رہے ہو بولو بولو کیا ہوتے جا رہے ہو خور کرو وہ اگر کسی کی بہو بیٹی ہے تو اسلامی رشتے کے دوار سے ہماری بھی بہو بیٹی ہے اس لئے اسلام کا مزاق مت رہو جواب دینا پڑے گا سوال کیا قائم کیا جائے گا اور اس سے جو آ رہی ہے اللہ اس کا ایمان مکمل فرمائے اسے غلط کام کرنے سے اللہ بچائے مصطفی جان رحمت کے صدقے میں ریدار فاطمہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا پڑا بولو وہ آئے گی جس کے لئے آپ نجائز محصہ پھینکتے ہو اب اللہ کی سنو جس نے پیدا کیا بڑھے قربہ کی مسلمانوں لال بوجھی ماں ہم کب تک جوجھی لیکن جب تک بیٹھے رہو گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میں اپنے علم کے مطابق میں ضرور آپ کو کچھ بتا کے جاؤں گا جملہ سخت ضرور ہے آپ جاننے کے باوجود خطا کر رہے ہیں ڈیلی بھرے دلی جب خطا کی جاتی ہے جاننے کے باوجود جب خطا کی جاتی ہے تو وہ ایک خطا نہیں کہی خطا ہو جائے ہے کی نہیں کئی خطائیں وہ ہوتی ہیں اللہ نے کیا فرمایا محبت سے بول دو سبحان اللہ اللہ کریم فرماتا ہے جس کا سیدھا ساتھ نہ ترجمہ یوں سمجھ لیجئے آپ کی زبان میں اتر کے ترجمہ کر دینا چاہوں گا انواد کر دینا چاہوں گا ٹرانسلیٹ کر دینا چاہوں گا اے منی قوم کے غیور مسلمانوں اے منی قوم کے بزرگوں اے منی قوم کے نوجوانوں اے منی قوم کی زدان بہو بیٹیوں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کیا بولتا ہے ہوا معاکم وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اینما کنتوں جہاں بھی تم رہتے ہو اللہ کریم تمہارے ساتھ رہتا ہے رات کے انہیرے میں رو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے اور بندی کے ساتھ ہوں سفر میں رو اللہ کہتا ہے اینما کنتوں تم جہاں بھی رہتے ہو تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہوتا ہے تمہارا مالک تمہارے ساتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ حق ہے ڈرزا آگے کیا کہتا ہے اور وہ اللہ اپنے بندے اور بندیوں کے سارے کرتود کو دیکھتا ہے تم چھپ چھپ کے گناہ کرو گے اللہ کریم کہتا ہے میں بصیر ہوں میں دیکھنے والا ہوں دنیا دار کی خطگاہیں خطا کر سکتی ہیں اللہ کی نظر خطا سے پاک ہے کبھی خطا نہیں ہو سکتی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں نظر سے نہیں بچ سکتے ہیں گریب سے نہیں بچ سکتے حق ہے یہ اللہ فرمات جی جی اب تر دیکھئے کتنے بہترین ارشاد ہے سمجھنے والی بات ہے سمجھو ہی سے دین کو سمجھو دین کو اگر پھر دین کو سمجھنا ہے تو دنیا بھی رہ جا چاہیے اور دین کو سمجھنا ہے تو دین ہی نہیں جا چاہیے حق ہے واہ واہ ہے نا گھبرانے تو نہیں ہے ان کے محبہ پانی چھوڑ دیو یہ گھرے بتایا ہے کہ ملہ ہم پوری تقریر سنکے آئے نہیں ہے اب دیکھو یہ دیکھو یہ بھتوان کے گلگلہ لیلے ہیں ان کا ہو سنائی آؤ جو بھی آپ کام کرتے ہیں ہم آپ جو مکلف ہیں جب ہم سے خطا ہوتی ہے کہیں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کہتا میں دیکھتا ہوں آئیے ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں دیکھنے کی بات ہے ٹیکنالوجی بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے بولو بڑھ رہی ہے کی نہیں ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ رہی ہے گھر کے اندر چھپ جاؤں بات ہو رہی ہے گھر میں بیٹھے رو کیناڈا اب لگا دے بات ہو رہی سعودی لگا دو بات ہو جوارٹن لگا دو بات ہو رہی امریکہ لگا دو ہائیلین لگا دو تھائیلین سعودی لگا دو بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے ٹیکنالوجی ہے سی سی ٹی وی سی مرہ لانچ کر دیا گیا محجد میں جاؤ تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہرسپٹل میں جاؤ تو سی سی ٹی وی کیمرہ ریلوے سٹیشن پہ جاؤ تو سی سی ٹی وی کیمرہ کیا کہتے ہیں ائرپورٹ کے ٹرمینل پہ جاؤ تو سی سی ٹی وی کیمرہ سفر میں رہو تو سی 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 ٹی وی کیمرہ آخر وجہ کیا ہے اس ٹیکنالوجی کے پیچھے پیشہ لگانے کی ضرورت کو پڑی ایسپینشن کی ضرورت کو پڑی الانٹ آف منی خرط کرنے کی ضرورت کو پڑی تو لوگوں نے کہا اس لیے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا